بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ورس اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم کرم رحم کرم افضل کرے غیب کے خزانوں سے روزی رزق میں برکت ڈالے دنیا جہان کی جو نعمتیں رحمتیں برکتیں خوشی ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے صحت من زندگی کے ساتھ اللہ زندگی عطا کرے آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چائنیز رول پٹی بنانا سکھاؤں گی آپ چاہیں تو اس کو رول پٹی سے بھی کر سکتی لیکن میں گھر میں اس کو بنا کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں اس میں کیا کیا چیز رہتی ہیں یہ میں نے دو کپ لینے ہیں اور دو کپ ہی پانی اس میں میں نے ڈال دیا یہ دو کپ پانی کا ڈال دیا ہے اور یہ بھی اس میں جائے گا بسم اللہ رحمہ رہا ہے یہ دوسرا کپ ٹھیک ہے اور اس میں حسبے ضرورت آپ نے نمک ڈال دینا نمک میں تقریباً ایک چاہ کی چمٹ ڈالوں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا نمکین ہونا چاہیے اب اس کو میں بلینڈر میں بلینڈ کر کے تو پھر آپ سے ملتے ہوں یہ اس کا کا دکھنس اس کی ہونی چاہیے اس کی رہنے کی ہونی چاہیے یہاں پر میں نے اس کا نمک کی بچھیک کرلی بالکل پرفیکٹ ہے ادھر میں نے توا رکھ دیا اس پر تھوڑا سا میں نے آویل لگایا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ چپ گئے نہ تو اگر آپ کے پاس فرائی پین ہے ہے تو وہ نانسٹک ہونا چاہیے ورنہ وہ چپکنے کا اس کا ڈال ہوگا ٹھیک ہے اس کا میں آنچ آستہ کرتی ہوں کیا اس وقت میں نے فل فلیم کر کے اس کو گرم کر لیا تھا اب اس کو ہلا کے ایسے ہلا کے تو یہ میں نے ایک چمر ڈالنا ہے تو پھر اس کو مومنٹ کر دی اس کی اب یہاں پہ اس کو سیکھ لگنے دے گئی جب یہ پک جائے گا تو پھر اس کو ٹرن کریں گے اب اس کو میں ٹرن کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے یہ بنگی سموسہ رول پٹی اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ بزار سے مگوا کے بھی بنا سکتے ہیں اب میں زیادہ سارے مکمل کر کے تو پھر میں آپ کو اس کا فلنگ بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ وہ کیسے بنتی ہے یہ دیکھیں یہ پٹیاں ساری بند گئی ہیں ٹھیک ہے اب میں اس میں جو فلنگ کرنے وہ میں تیار کرنے لگی ہوں پہلے اس سے میں نے ایک انڈے کی آم لیٹ بناوں گی اس کو بھی جولین کٹ کے تو پھر آگے کیا تیاری کرنے میں بتاتی ہوں یہ دو چمچ دودھ کے ڈالے ہیں اور ایک پینچ بھر کے میں نے اس کی نمک ڈالا ہے اور یہ ایک انڈہ توڑ کے اس کو میں اچھی طرح بیٹ کروں گی تو پھر اس کو میں آم لیٹ بناتی ہوں یہ توا گرم ہے اور یہ میں نے اس انڈے کو پھینٹ لیا ہے اب اس پر ڈال کے اس کو میں پھلا دوں گی اور پھر اس کو اس کی میں سلائس بناوں گی اس کے جولین یہ فرائی ہو گیا ہے اب اس کو میں اس طرح کیوز میں جس طرح مرضی شیپ ہو آپ نے اس طرح کر کے تو اب میں نے اس کو اس میں ڈال دینا ہے کیونکہ اس میں میں نے فیلنگ تیار کرنی مکمل ٹھیک ہے میں تقریباً دو سے تین چمچ بس اوئل کے ڈالوں گی دو سے تین چمچ اس سے زیادہ نہیں اور اس میں میں ڈالوں گی کرش کیا ہوا لسن اس کو ہلکا سا میں سوتے کروں گی تو پھر اس میں سٹیپ بے سٹیپ سبزیاں ڈالوں گی سبزیاں ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی ان کی کوئنٹی اور کیا کر ڈلنا وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی یہ سب سے پہلے پیاز ڈالوں گی اس کو بھی ہلکا سا سوٹ کرنا زیادہ نہیں درمیانے ساز کا یہ پیاز ہے اس کو میں نے جولین میں کاٹ لیا ٹھیک ہے اور اس کو جب آپ چلائیں تو اس کے پرت الیدہ الیدہ کر لیں ٹھیک یہاں پر آکے آپ نے گاجرے ڈال دینی ہے یہ تقریباً ایک ایک بڑے سائز کی گاجر تھی ایک بڑے سائز کی شملہ مرچ اس کو بھی میں نے جولین سائز میں کاٹ لیا تھا اس کے بیج آف کر دیئے تھے ٹھیک ہے اس کا جو کچھا پانے یہ برقرار رہنا چاہیے یہ نرم نہیں ہونے چاہیے بس یہ آپ نے جہاں رکھنا ہے یہ ہو گیا اب اس میں تقریباً میں نے یہ آدھی چیسٹ جو کہ بوائل کیا کر دی تھی نمک اور کالی میریش ڈال کے اس کے بعد میں نے اس کا کیوز میں اس کا کاٹ لیا یہ میں نے ڈال دی آدھی چیسٹ تھی یہ ٹھیک اٹھ کے یہ میں کنور کا ایک کیوب ڈالنے لگی فلیور کے لیے ٹھیک ہے اس کو ڈالنے سے اس کا بہت مزے کا فلیور آ جاتا ہے یہ آپ کو ماشاءاللہ خیر سے ڈڑھ مینہ رہ گیا رمضان آنے میں تو میں آپ کو اس کے لیے یہ بنانا سکھا رہی ہوں کہ جب آپ افتاری کریں تو اس را آپ روز بنا لیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آکے میں نے یہ دو کلر کی کیبیج لیو ہی تھی ایک پرپل کلر کی ایک وائٹ کلر کی یہ دونوں میں چیزیں اس میں ڈال دوں گے اور اس میں اس کا زیادہ ٹیسٹ آتے کھانے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سرکا اور دو چمچ سویا سوس یہ ٹھیک ہے اب اس کو میں نے مکس کر لینا ہے اور کالی میرش ڈالتی ہوں یہاں پر آکے میں نے ایک چاہ کی چمچ کالی میرش ڈالی ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس میں کٹی کی میرش بھی ڈال سکتے ہیں جسے دادر میرش کہتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ہی ساپ سے اب اس کو اچھی طرح میرش کر کے تو اس کو پھر میں تھنڈا کرنے کے لیے رکھتی ہوں تو فیلنگ کرتے ہیں میں پھر آپ سے ملتی ہوں یہ خوشک پانی ہو گیا ہے دیکھیں بلکل خوشک پانی ہو گیا ہے اب یہ جو میں انڈے میں نے پھینٹ کے اس کی آملیٹ بنائی تھی اس کو میں نے کرش کر لیا تھا اب اس میں اس کو ٹرانسپٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر آکے اس کو اچھی طرح مکس کر لیتی ہیں یہاں پر اس کو مکس کر دیتے ہیں یہاں پر اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس میں بوائل کیے مٹر بھی ڈال سکتے ہیں کرش کر کے پہلے بوائل کرنے اس کے بعد اس کو کرش کر لیں ٹھیک ہے آپ کھنٹا ہوتا تو پھر فیلنگ کرتے ملتی ہوں آپ سے یہ روٹی پکڑ لی اس طرح کا جو شیپ ہوگی نا وہ آپ نے اوپر رکھنا ہے اس کے اوپر میں نے یہ لیسی بنا لی تھی جو میں نے بیٹر کا اس کا بنایا تھا نا روٹی اس کا میں نے تھوڑا سا بچا کے تھوڑا اور ایک چمچ کھانے کا میدہ ڈال کے تو یہ میں نے گھاڑ اسی لیسی بنا لی ہے اس کو میں نے سارے اس طرح لگانا ہے اس طرح لگا کے آپ نے جتنا مٹیریل ڈالنا چاہتے ہیں آپ اس میں ڈالیں یہ لمبائی کے رخ میں ٹھیک ہے یہاں پر پھر آپ نے اس طرح پکڑنا ہے اس کو یہاں کر کے اپنی طرف گھسیٹنا ہے تاکہ یہ ٹائٹ ہو جائے پھر اس کو آپ نے اس طرح لپیٹنا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا یہ لگانا ہے یہاں سے بھی اس طرح لگانا ہے یہاں سے یوں ٹرن کریں ایسے اور ادھر سے اس کو یوں ٹرن کریں ٹھیک ہے تو پھر اس کو لپیٹتے جائیں گول گول یہ یہ بن گیا آپ کا رول میں نے اس طرح یہ بھی بنا کے رکھے ہوئے تھے تو اب یہ میں نے آئل جو ہے نا گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہوئے جیسے یہ گرم ہوگا تو پھر میں اس کو فرائی کر کے دکھاتے ہوں آپ کو اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرح آپ اس کے سائز اپنے ہی ساب سے رکھ سکتی ہیں بڑے بھی کر سکتی ہیں چھوٹے بھی کر سکتی ہیں میرا جیسے جیسے روٹی میری بنتی گئی میں نے ویسے ویسے اس کو بنا دیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے میڈیم لو پہ ہائی پہ نہیں رکھنا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرح یہ دیکھیں یہ گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو ساری طرف گھوما کے آپ نے اس کو اسی طرح گولڈن کرنا جیسے یہ گولڈن بنیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اور آپ یقین جانے اتنا زبردست اس کی وہ فیلنگ بنی ہوئی ہے نا تو جو بچے گئی ہے وہ میں انشاءاللہ رات کو اپنے چانیز چاول بنا لوں گی کیونکہ کوئی چیز بھی بیکار نہیں جاتی یہ تیار ہو گئے ہیں اب اس کو سارے نکا کے تو پھر آپ سے ملتی ہوں یہ تیار ہو گئے ہیں بیجیٹیبل رول جو کہ میں نے خاص رمضان کے حوالے سے بنائی ہے تو انشاءاللہ اللہ آہستہ ایسا میں آپ کو رمضان شریف کی حساب سے ایٹ ایٹ میں بنائوں گی بنانا سکھا ہوں گی آپ کو میری یہ ریسپی پسند آگی پھر آپ نے لائک شیئر کمنٹ سو سبسکرائب کرنا بیل آئیکم کا آل والا بٹن لازم پریس کرنا ہے اس سے جو بھی میری نئی ویڈیو ہوگی آپ تک پہنچ جائے گی تو جب آپ جی اب میں دکھاتی ہوں کہ یہ اتنے کرسپی بنے ہوئے نا کہ میں یہاں پر رکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کو آپ نے جب بھی کرنا ہے ڈائیمنٹ اس کی کٹنگ کرنی دیکھیں کتنی باز ہے یہ یہ دیکھیں اور میں اگر کھا کے آپ کو دکھاؤں تو میرے مائک میں آپ کو صاف آواز آئے گی کہ اس میں کرنچی پنچ کتنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ پسند آئی تو آپ نے پھر بنا کے کھانا بھی ہے کھلانا بھی ہے دوسروں سے یہ چاہے کے ساتھ بھی ہے کھائیں یا ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ ضرور یہ بنائیں آپ کو پسند بھی آئے گی تو دوسروں کا بھی خیال رکھیں اپنا بھی خیال رکھئے میری طرف سے دعاوں بڑا اسلام علیکم